کرونا کی بگرتی صورتحال تعلیمی داروں پر بھاری پڑ گئی پنجاب حکومت کا قوم کا مستقبل محفوظ برانے کے لیے بڑا فیصلہ 6 سے 11 ستمبر تک سٹول بند کرنے کا اعلان 4 سے 12 ستمبر تک کالجز اور یونیورسٹیز بھی بند وزیر تعلیم نے پیغام دیا ہے کہ گھر رہیں محفوظ زیادہ شرعہ والے علاقوں میں تعلیمی دارے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند انسی او سی جلانس میں بڑا فیصلہ ملتان رحیمیر خان بہابل پور سرگودہ میں 12 ستمبر تک اضافی پابندیاں لگانے کا فیصلہ ان اور آؤٹڈور تمام اجتماعات پر پابندی آؤٹڈور شادی میں تین سو افراد کا شرکت کی اجازت ہوگی پابندی لگنے والے ازنا میں میاں والی خانے وال اور بھکر بھی شام تنوبی پنجاب میں نو ویکسینیشن نو سروش محض دعویٰ نکلا بنا ویکسینیشن پیٹل بندش کے حکمات نظر انداز پمپ مالکان اور شہری پابندی سے لائل بغیر ویکسینیشن سٹکیٹ پیٹرول کی فروخت پمپ پر اگاہی بینر، عویزان، ناہی عملی گامات کسی نے ایک دوز لگوائی تو کوئی سٹکیٹ کا منطل سے اس طرح کی کوئی بات نہیں پوچھی گئی کہ مطلب آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی گئی ہے ایون ایسا بھی نہیں پوچھا گیا کہ آرہا آپ نے ماس نہیں لگایا آپ کو پٹرول نہیں دیا جائے گا کسی اور ممالک نے کہیں بھی نہیں ہوا جیسے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھی سینل بند ہو جائیں گے اور پٹرول نہیں ملے گا ویکسینیشن نہیں ہوگی تو بس ٹکٹ بھی نہیں ملے گا کرونا کے خلاف پابندیاں مزید سخت ویکسینیشن نہ کرانے پر پندرہ ستمبر کے بعد موٹر وے پر سفر بند جنوبی پنجاب بھر میں ویکسینیشن نہ لگوانے والوں کے خلاف کاروائی کا فرص کلال کر لیا گیا جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار ایک ہی روز میں دو سو ستاسی افراد وائرس کا شکار ملتان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیز شہر کی اٹھارہ سال سے زائب کی بیالیس پیسد آبادی ویکسینیشن مکمل کمرشل گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو اسی ہزار سے زائد کا جرمانہ ادھر کوٹ شکنہ میں دستو کانے سیل تیس ہزار روپے جرمانہ تین ویگنوں کا چالان ملتان میں ساپانی قدم فراہمی گیسٹو کا مرز بڑھنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ایک آوان افراد گیسٹو کا شکار نشتر اسپتال میں کیاسی چیلڈن کمپلیکس میں ایک سو چودہ ڈسٹرک اسپتال میں تیس اور ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹو کے اکتیس مریض لائے گا زیادہ میک اپ لمبے ناخو نیل پالش ہرگز نہیں بہاول وکٹوریا اسپتال کے فیمل سٹاپ پر نئی پابندیاں تائنات ہونے والے ایم اسٹ میں ارنوکھا ڈریس کو جاری کر دیا جینس پہننی ہے تو لمبی کمیز پہننا پڑے گی فٹنگ والے اور جسم نمائے کرنے والے کپڑے پہنے کی اجازت نہیں ہوگی آدھے یا بغیر بازو کے قمیز پر بھی پابندی دوپٹہ اور سکاف لازمی قرار دے دیا جنوبی پنجاب کے سکولوں میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی طلبہ سکول میں موبائل فون ضمنہ ہی لاسکیں گے ایڈوکیشن آفیس جنوبی پنجاب نے پہلا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سستہ آٹھا عوام کو مہنگا پڑ گیا میہواری کے سرکاری سٹالز پر ایڈوکیشن آٹھا ختم بہاون لگر اور علی پور میں آٹھا نایاب ہو گیا سوہورت بازار میں شہری دس کلو آٹھے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور صبح سے لائن میں لگنے کے باوجود آٹھا نہیں ملتا شہریوں کی دوہائی صحت دشمنوں کے خلاف پنجاب فورڈ دھارٹی کا جہاد ناکس مشروبات کے کارخانے پر چھاپا ایک تالیس ہزار لٹر مینگو جوس اور چھ ہزار روپی سے زائر دیگر ڈرینکس زائیا بیس ہزار لٹر ایپل ڈرینکس اور پینٹی سو لٹر جالی برینڈ مشروبات بھی طلب کرتی ہے نوی پنجاب سیکٹریٹ جدد سے ہوگا ہم کنار ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت پنجاب ساکیب زفر کا جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کا فیصلہ ای فائلنگ سسٹم پر عمل درامت کے لیے کمیٹی تشکیل تمام ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ای فائلنگ سسٹم اپنانے کی تیاریاں کرنے کے حکمات ای فائلنگ سسٹم سے سرخ فیتے کا بھی خاتمہ ہوگا رحیمیار خان کے خوبصورتی میں اضافے کو میگا پلان تیار سڑکیں اور کلیوں کے خوبصورتی کے لیے اٹھارہ کروڑ کے فنڈزاری ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے نبی دیدی کہا کہ لیاکت پور رحیمیار خان اور ساتھ کابات کے لیے پانچ پانچ کروڑے پہ مختص خان پور کے لیے تین کروڑے پہ خرچ کیے جائیں گے پنجاب حکومت پٹواریوں پر مہربان نئے بھرتی ہونے والے پٹواریوں کو مرسائیکل اور سمارٹ فونز دینے کا فیصلہ سینئر ممبر وڈا فیونیو بابر حیاء تارڈ کی صرف راہی میں جلاس صوبے پر کے نئے پٹواریوں کی کمیشنرز ٹریننگ کرانے کا فیصلہ ادھر بابر حیاء تارڈ کا ای خدمت مرکز متی تل کا دورہ کمیشنر اور ڈی سی ملتان کے ہمرا سہویات کا جائزہ برس غیر پاک اوہن کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اوٹس کی تیاریاں شروع سات سو بیاسی با اوٹس تیرہ ستمبر سے شروع ہوگا ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی صرف راہی میں زلی محکموں کا جلاس ملتان پولیس محکمہ وقاف کورپریشن ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو سمیت تمام محکموں نے بریفنگ تھی واسا ملتان مالی بہران کا شکار تنخواہوں اور بجلی کے بلوں کے مہانہ اخراجات پندرہ کروڑ پی سے بڑھ گئے ماہ اگست میں واسا صرف پانچ کروڑ پی کی ریکاوری کر سکا ڈریکٹر ریکاوری کے کم ریکاوری کرنے والے ملازمین کو نوٹسز جاری کرنے کے احکامات این ایلی ٹیسٹ نامنظور نامنظور ملتان اور بہاولپور میں ڈاکٹرز مطالبات کے حق میں اعلان میں آگئے نشتر اسپتال میں پی ایم اے اور وائی ڈی کا احتجاجی مظاہرہ لائسنس کے حصول کے لیے این ایلی ٹیسٹ کو ظلم قرار دے دیا بہاولپور قائدی اعظم میڈکل کالج سے سرکولر روڈ تک احتجاجی رہے سی پیو ملتان کی کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جشتیاں میں ڈی پیو بہاول نگر نے شہریوں کی شکایات سنے کمیسنر ڈیرہ غازی خان سارا اسلم کا کوہ سلمان کا دورات رکیاتی منصوبوں میں سوس ربی اور ٹف ٹائلز کا ناکس میار اریکسین پبلک ہیلت اندیم گجر کو معطل کرنے کے حکامات وارٹر سپلائی سکیم بارتی کی پائپ لائن پھٹنے پر انکواری کے حکامات بھی جاری کیے بارتی میں بی ایم پی تھانا اور ریسکیو سٹیشن کا دورہ کیا محکمہ بیت المال خانوال میں مصدحق افراد کے لیے تقریب وزیر زراد سجد حسین جہانیہ کردیزی کی خصوصی شرکت مظہور افراد میں ویلچئرز اور خواتین میں صلائی مشینیں تقسیم کی گئے اور ملکان میں میوزیکل کامیڈی ڈواما میلے سجنہ دے کی دھوم تنزو مزا سے بھرپورڈ ڈوامے کو شہری نے خوب وزیر آئی دی ڈانس پرفارمنس شہری نے ریل کھول کر دار دی موسیقی